اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعالی محمد وعالی اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطیرہ اللہم صل على محمد وعالی محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يرفعوا اللہ الذین آمنوا منکم والذین آؤتوا العلم درجات درود بجے ذرہ مل کر ایک محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد بہرحال جیسا کہ اطلاع ہے کہ آج یہاں پر چاند نہیں دیکھا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل سے عشرے کی پہلی مجلس کا آغاز ہوگا لیکن بہرحال استقبال محرم کے سلسلے میں اس مجلس کو پڑھا جا رہا ہے یہاں پر اور پہلے سے تیاری کی جا سکے توسل کی سیدو شہدہ کی خدمت میں گرزہ دب کیا جا سکے اور سیدو شہدہ کی حقیقی وارث حضرت حجت بن الحسن صاحب الاسش و الزمان کی بارگاہ میں پرسہ اور تازیت پیش کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا جا سکے جیسا کہ یہ اعلان ہو چکا ہے اور یہ بات آپ تمام محمدین و محمدان کے علم میں ہے کہ عشرے کا موضوع جو یہاں پر مجالی سے پڑھیں جائیں گی انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دیا بشرت حیات تو وہ علم اور رزق ہے اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے خود اس عنوان کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ علم اور رزق کا تعلق کیا ہے اور کیا موضوع کے یہ دو اجزاء موضوع کے یہ دو حصے یعنی ایک حصہ علم اور دوسرا حصہ رزق ان میں جوڑ کیا ہے بعدی نظر میں پہلی نظر میں شاید کوئی دیکھنے والا سمجھیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں تو ملتا ہے علم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اور ایمان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے جیسا کہ سرنامہ کلام میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یرفع اللہ الذین آمدوا منکم والذین اوتوا العلمہ درجات کہ یہاں تک اگر بات آگئی تو آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے کہ پروردگار عالم یرفع بلند کر رہا ہے رفعت عطا کر رہا ہے منزلت عطا کر رہا ہے اونچائی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ان کو ایک درجہ مسلسل ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں یرفع یعنی اٹھانا یعنی کسی چیز کو بلندی کی طرف لے کر جانا یرفع اللہ الذین آمدوا منکم والذین اوتوا العلمہ درجات پروردگار عالم نے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے درجوں کو بلند کیا اور بلند کر رہا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا غور فرمائیے گا اس آیت پر کہ پروردگار یہ نہیں بیان فرما رہا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا جنہوں نے کتابی علم حاصل کیا کس طریقے سے علم حاصل کیا کون سا علم حاصل کیا پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے اوت العلم یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو علم دیا گیا اب خود یہ مسئلہ کہ علم لینا اور حاصل کرنا اور پھر یہ بات کہ علم دیا گیا کہل سے دیا گیا کس وسیلے سے دیا گیا کس ذریعے سے دیا گیا میڈیم کیا تھا وسیلہ کیا تھا واسطہ کیا تھا وہ چینل کیا تھا جس کے ذریعے ان کو علم دیا گیا یہ خود ایک بحث تا لب بات ہے اور یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم سیکھنا اور ہے اور بارگاہ پروردگار عالم کی جانب سے خداون تبارک و تعالی کی جانب سے اگر علم عطا ہو تو وہ ایک اور سلسلہ ہے تو پروردگار عالم اس آئے کریمہ میں دو چیزوں کی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ آمدو منکم وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ان دو کو کہ پروردگار مسلسل ان کو بلند کر رہا ہے ان کے مقام کو بلند کر رہا ہے اچھا اگر یہ آیت آپ نے سمجھ لی اور اس آیت کا ترجمہ کسی حد تک ذہنوں میں واضح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے لیکن ہمارا موضوع کیا ہے ہمارا موضوع علم اور رزق آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ابھی اسی سرنامہ کلام میں اسی خدمے میں وہاں پر پہلا مرحلہ جو ہے کس کا ہے ایمان کا ہے دوسرا مرحلہ ہے علم کا تو ایمان اور علم کا تعلق ہمارے موضوع سے کیا بنتا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں رہے جس پر انشاءاللہ گفتگو کرنی اب علم کا رزق سے تعلق کیا ہے کہ دیکھئے علم کی حقیقت کیا ہے علم کی حیثیت کیا ہے علم کہتے کسے ہیں علم کہتے ہیں جاننے کو کھوجنے کو معلوم کرنے کو سمجھ جانے کو کہ صاحب مجھے اس چیز کا علم ہے صاحب مجھے اس چیز کا علم ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم جانتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے علم ہے بہت واضح سی بات ہے لیکن یہ بات لغوی طور سے ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے فرہنگ کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ علم کا معنی ہے جاننا سمجھنا درک کر لینا کسی جیس کو پا لینا اور اگر ذرا گاڑی اردو میں بولا جائے سقیل اردو میں بات کی جائے تو وہ صورت وہ تصویر جو ذہن پر منقش ہو جائے یعنی آپ نے ابھی آ کر اس ستون کو دیکھا میں نے اس ستون کو دیکھا اور تھوڑی دعا مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے میں نے آنکھیں بند کر لی کہا آپ ستون کے تصور لائیے آپ کربالہ گئے ہیں نجم گئے ہیں مشہد گئے ہیں سامرہ کازمین مکہ مدینہ آپ سے کہا جائے ہیں جی گئے ہیں آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کا تصور لائیے سیدو شہدہ کے قبعہ متحرہ کا تصور لائیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں ذہن میں وہ صورت بند گئی تھی اور روح انسانی میں ادراک انسانی انسانی شعور human wisdom intellect اور انسان کی روح میں پروردگار عالم نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھ چکا ہے جب اس کا جی چاہے جب اس کے اختیار میں ہو وہ اس چیز کو دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتا ہے یہ علم کی خصوصیت ہے اور علم کی خاصیت یہ ہے اچھا اب اگر علم کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی خط پر انہی خطوط پر رہ کر اسی ٹریک پر اسی راستے پر چلتے ہوئے علم کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے گی اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ رز پر گفتگو آئی علم ایک اور چیز ہے علم کی خاصیت ایک اور ہے وہ کیا کرتا ہے علم آپ کے زاویہ نگاہ کو بدل دیتا ہے علم آپ کے اندر جو چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ہے اس کو بدل دیتا ہے یعنی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آیا شہر رمضان آیا رمضان المبارک آیا ایک دفعہ آپ نے روزہ رکھا گرمی ہو رہی ہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں زبان سوک چکی ہے لیکن آپ افطار کا انتظار کر رہے ہیں طاقت ہے کہ آپ پانی پی لیں طاقت ہے کہ آپ شربت پی لیں طاقت ہے کہ آپ اپنے روزے کو توڑ لیں لیکن آپ حکم خدا کی بدیاں پر روزے کو نہیں توڑتے کیوں توڑ دیجئے کون دیکھ رہا ہے آپ کہیں گے نہیں مسلمان ہوں مجھ پر واجب ہے روزہ رکھ دو ہو سکتا ہے کوئی آپ کا کسی دوسرے مذہب کا کوئی دوسرے دین کے غیر مسلم آئے اور کہیں کہ ابھی اس وقت پیاس لگ رہے ہیں یہ توڑ لو بعد میں رکھ لینا اب یہاں فقی گفتگو نہیں ہو رہی ہے روزے کے بارے میں ایک عام فہم اور ایک عمومی لحاظ سے گفتگو میں پیش کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مغرب کی دباس تک مغرب کی ازانتہ کس روزے کو باقی رکھنا ہے خدا ناراض ہو جائے گا ہمیں پاس وہ عذر نہیں ہیں جو توضیع مسائل میں ذکر کیے گئے لہٰذا آپ کا علم مجبور کرتا ہے آپ کو کہ آپ پیاس کو بھوک کو برداشت کریں نقاحت کو برداشت کریں بے دم ہو کر نا تمہ ہو کر بیچارگی کے ساتھ بستر پر پڑے رہے ہیں افطار سے آدھے گھنڈہ پہلے لیکن آپ روزہ نہیں توڑتے لیکن آپ روزے کو نہیں کھولتے کیونکہ علم ہے جو آپ کے زاویہ نگاہ کو معین کر رہا ہے یہ آپ کا علم ہے کہ جو آپ کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے آپ کربلا سے نجف پیدل جا رہے ہیں آپ کو اتنی ٹھکن ہے پیروں میں درد ہو رہا ہے بدن ٹوٹ رہا ہے دین پوری نہیں ہوئی لیکن آپ مسلسل ایک سفر کو باقی رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں کربلا کی طرف کیوں کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہر قدم پر مجھے اتنا ثواب ملے گا کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مجھے کچھ ہستیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ آپ اس ہستی کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کرے گویا اس نے عرش الہی پر پروردگار عالم کی زیارت کی شب جمع کی زیارت جندت من ادنار عتش جہنم کے آگے دھال ہے کیا چیز حسین ابن علی کی شب جمع کی زیارت آپ پوری تقودہ کرتے ہیں اگر نجف میں پہنچ جائیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ کا وہ علم ہے یعنی علم چیزوں کے زاویوں کو بدل دیتا ہے اگر جس کو علم نہیں ہوگا وہ کہا گا خاموشی سے پڑے رہی ہے آپ آپ کا کیا جا رہا ہے آپ نے نجف کی زیارت کر لی کربلا کی زیارت کر لی آپ بیٹھ جائیے یہاں پر تو اس بات پر توجہ رکھیے گا کہ علم دوسرا کام کیا ہے پہلی خصوصیت کیا ہے علم کی کہ وہ آپ کو چیزوں کی صحیح تصویر دکھاتا ہے دوسری خصوصیت علم کی کیا ہے کہ علم آپ کو اور آپ کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیتا ہے علم چیزوں کے دیکھنے کی طاقت کو آپ کے تبدیل کر دیتا ہے یہ دو خصوصیات جو بالکل سامنے کی خصوصیت ہیں علم کی یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں علم کے ذریعے اور پھر جب زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے تو پھر رزق کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کے سامنے روزے کی حالت میں کوئی بہت اچھی سینی ٹری تشتری میں سجا کر لائے رکابیوں پلیٹ میں سجا کر لائے کھانا خدا کا رزق ہے آپ کھا لیجئے آپ اس رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ مجھے پھر وہ رزق نہیں ملے گا جو خدا کی خوشدودی ہے وہ ثواب نہیں ملے گا جو شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے یعنی عقل انسانی عام انسان کہہ رہا ہے کہ کھا لو اس چیز کو بہتری شربت ہے پھل ہیں بیوے ہیں لذیذ غزہ ہیں گرم گرم روٹیاں ہیں سالن ہیں مختلف کھانے ہیں لیکن آپ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دن کا وقت ابھی مغرب کی آزان نہیں ہوئی لہٰذا آپ اس رزق کو قبول نہیں کرتے کس وجہ سے کہ ایک دوسرا رزق آپ کو چاہیے کہ جو روزہ رکھے گا خدا اسے خود جزا دے گا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اس کے لئے قبر اور قیامت میں آسانیوں کا باعث بنے گا روزے کی وہ تمام کی تمام روایات آپ کے سامنے ہیں روزہ رکھنے کی لہٰذا آپ روزے کو توڑتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دین سے مذہب سے خدا اور قرآن سے بے خبر وہ شخص جس کو کچھ حل نہیں ہے وہ شخص ایک چیز کو رزق کہے کہ تمہیں سامنے سینی رکھی ہوئے کھا لو لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے ایک دوسرا رزق چاہیے رزق ایسا رزق کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اچھا اب آزان ہو گئی آزان ہوئی وہ دوست آیا کیوں بھی یہاں آپ کو رزق ملا جس کے لئے آپ تلاش میں تھے بتائیے دکھائیے حملے آئے تھے ایک گھنٹے پہلے وہ سینی تو آپ نہیں کھا رہے تھے افطار کے وقت آپ نے اسی سینی سے افطار کیا اسی ٹری سے افطار کیا اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ رزق ملے گا اس وقت کھانے میں اور اس وقت روزہ کھولنے میں فرق کیا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم رزق کے معنی کو مختلف کر دیتا ہے علم رزق کے بارے میں آپ کے زاویہ نگاہ کو آپ کے پرسیپشن کو آپ کے ادراک کو مختلف کر دیتا ہے یہ علم کی خصوصیت ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بحول قووے الہی لیکن کیونکہ ابھی تک میرے خالق سے اطلاع ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے ابھی تک اطلاع آئیے کہ جو ہمیں چاند نہیں ہوا ہے ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو کچھ ذرا سا ایک تمہینی طور پر سید شہدہ کے بارے میں اور سید شہدہ کی ازداری کے بارے میں گفتگو ہو جائے کہ دیکھئے انسان آرام چاہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر لیکن جیسی محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان چاہتا ہے نکل کر آئے اور وہ باڑے کی طرف آئے آئے نکل کر اور ازداری کے لیے آئے آئے نکل کر اور ان تمام چیزوں کی طرف آئے جن کا تعلق سید شہدہ سے ہے تو یہ بھی ایک علم کی کیفیت ہے انسان کی کہ اس کو فضیلت پتائے اور مقام پتائے اور عظمت پتائے اچھا اب یہاں پر کیونکہ مجلس خود بخود چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ایک تمہیدی اور مقدماتی کہیے یا استقبال ایام ازا کی مجلس میں تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ چاند نظر نہیں آیا لہٰذا میں بھی استقبال ایام ازا کی عنوان سے یہاں پر گفتگو کروں گا اور سید شہدہ کی ازداری کے بارے میں اور خود واقعہ آشورہ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ ذرا سی گفتگو دیکھئے ہم جب بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ابھی محرم آیا ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی محرم آیا ہے تو مسلسل ووٹس ایپ پر میسیجز آنے شروع ہو جائیں گے کہ صاحب وہ فرض کیجئے کہ ایڈیسن نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا اور گاندی جی نے کیا کہا قائد اعظم نے کیا کہا اقبال نے کیا کہا جارج برنرڈ شاہ نے کیا کہا شیکسپیر نے کیا کہا مغربی مفکرین نے کیا کہا ہندوستان کے ایشین مفکرین نے کیا کہا فلاں فلسفی نے کیا کہا فلاں فلسفی نے کیا کہا اور ہمارے نوجوان بچے دھڑا دھڑا اور بچیاں ایک دوسرے کو وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور دیکھئے اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے وہ کہہ دیا اور فلاں کہہ دیا تو یہاں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے آدم علیہ السلام کی خصوصیات کس کے مو سے سنی قرآن سے رسول خدا سے پنجتن سے چھٹے اور پانچوے امام سے جناب نوح جناب شیس جناب موسیٰ رسول خدا کے بارے میں آپ نے کسے لیا کہ رسول خدا کی حقیقت کیا ہے قرآن سے قرآن کے بعد کس سے جناب امیر سے جناب سیدہ سے امام حسن امام حسین سے یہ چیزیں آپ کے لئے اہوے لیکن عجیب افتاد ہے عجیب مصیبت ہے اور عجیب بدنصیبی کا عالم ہے کہ جب ہم امام حسین کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہنے صاحب دیکھئے برٹن رسل نے یہ کہہ دیا اور جارج برنات شاہ نے یہ کہہ دیا میں ان فلسفیوں کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا میں مقام سیدہ شہدہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہ ہمیشہ مولا حسین کی شخصیت کو سمجھنے کے لئے قرآن کی جانب ہو احادیث کی جانب ہو جناب سیدہ نے کیا فرمایا رسول خدا نے کیا فرمایا عمیر المبنین نے کیا فرمایا چھٹے ساتھویں آٹھویں امام نے کیا فرمایا آپ کے اور ہمارے آخری امام حضرت حجت نے کیا فرمایا یعنی یہ محرم جہاں آیا سیدہ شہدہ کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جہاں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزاداری میں مصروف اور مجھگول رہو وہاں ہم کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ شخصیت کو ہم کس زاویہ سے اور کس جہز سے سمجھیں سیدہ شہدہ کی شخصیت آسمانی شخصیت ہے عرشی شخصیت ہے لہٰذا آسمانی شخصیتوں کے ذریعے سمجھنا ہوگا اگر ان آلودہ اور نجس انسانی فکروں کے ذریعے ہم سیدہ شہدہ کو سمجھیں گے تو شاید ہم وہ حق ادا نہ کر پائیں ہم پروردگارِ عالم سے گفتگو کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ پروردگار وہ نشانیاں تیری جو تُو نے سائنس کے ذریعے ایڈیسن اور آئینسٹین کو دکھائیں ہم کو سکھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ذاتِ پروردگار کی معرفت کے بارے میں اللہم عرفتی نفسک پروردگار تیری ذات کے بارے میں جو علم ہمیں دیا جائے گا وہ خود تُو دے گا اللہم عرفتی نفسک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفتی نفسک لم عارف رسولک پروردگار اگر تُو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا اللہم عرفتی نبیک رسولک پروردگار اپنے رسول کی پہچان مجھے کروا فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفتی رسولک اگر تُو نے مجھے اپنے رسول کی پہچان نہ کروائی لم عارف حجہ تک تو میں اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچان پاؤں گا اللہم عرفتی حجہ تک پروردگار مجھے میرے امام زمانہ کی پہچان کروا آخری حجہ کی پہچان کروا خوب توجہ کیجئے گا ہم کیونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں لہٰذا میں اس کا ترجمہ امام زمانہ کر رہا ہوں اگر ہم چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے تو حجہ تک کی جب بات ہوتی تو ہم کیا کہتے کہ امام صادق اور امام صادق کے بعد امام موسیٰ قاظم کا زمانہ آتا تو ہم کہتے امام موسیٰ قاظم امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ آتا ہم کہتے امام علی رضا علیہ السلام یعنی زمانے کے امام کی پہچان کروا عرفتی حجہ تک پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے زمانے کی حجت کی پہچان نہ کروائی ظلل تو عن دینی میں اپنے دین سے گمرہ ہو جاؤں گا لہٰذا سیدو شہدہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دنیا کسی کے بھی دروازے پر جاتی رہے ہم کو زیارت آشورہ کے ذریعے زیارت آمین اللہ کے ذریعے زیارات کے ذریعے آحادیث کے ذریعے سیدو شہدہ کی شخصیت کو سمجھنا ہے کیونکہ دو اثر ہوں گے اس پہچان کے اس معرفت کے اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ دو اثر ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ خود احادیث اہل بیت میں ایک نورانیت ہے اور جب ہم ان کے ذریعے پڑھیں گے تو وہ نورانیت ہماری ذات میں آئے گی پانچ میں امام سے حدیث ہے کہ مولا آپ کے احادیثیں بڑی مشکل ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو امام نے کہا کہ مد نشا جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں ہماری حدیثیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں تو خوب توجہ کیجئے گا جب امام کی مشیعت سے امام کی ارادے سے ہمیں حدیثوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور حدیث ہماری معرفت کو آ کر بڑھاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دورانیت کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور جو حکمیں آٹھویں امام کا چھٹے اور پانچویں امام کا آئمہ معصومین کا کہ ہمارے علوم کو سیکھو جس طرح سے ہم نے سکھایا لہٰذا یہ ایک بڑا اہم دکتہ ہے اس سلسلے میں کہ ہمیں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھئے اتنے سارے مغرب مفکرین ہیں ویسٹرن تھکگرز ہیں سائنٹسٹ ہیں فلوسفرز ہیں آپ بتا رہے ہیں کسی اپنے غیر مسلم دوست کو کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا وہاں ہماری نیت یہ ہوتی ہے بتا دیا آپ نے لس تیار کر لیے اے فور کی پندرہ بیس مفکر ویسٹرن سائنٹس پولیٹیشن بتا دیا اب یہ جو پولیٹیشن ہے یہ جو یہ کل تعریف کرے گا ایسے آدمی کی کہ آپ سر پکڑ کر تو کیا سر پیٹ کر رہے جائیں گے تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے اگر آپ نے پولیوٹٹ آلودہ نجاست سے ملوث چیز کسی کو ایک دفعہ دکھا دیکھئے بھائی ہم توجہ کیجئے گا یہ گھنٹر کا پانی بہرہ ہے آپ کے ہاتھ میں مٹی لگی ہے دھولی جیس سے مٹی تو صاف ہو جائے گی لیکن ہزاروں دوسرے جراسیم لگ جائیں گے آپ ان جراسیموں سے کیسے بچائیں گے بیکٹیریا لگ جائیں گے وائرس لگ جائیں گے کس طرح سے بچائیں گے آپ تو یہ دیکھی آپ کہ انسان جس ہوا میں آج کل کے لحاظ سے مثال بڑی سمجھ میں آئے جس ہوا میں آپ کل تک سانس لیتے تھے اب اس ہوا میں اس طرح سے سانس نہیں لے رہے موہ پر ماسک لگا کر سڑک پر گھوم رہے کیونکہ وہ چیز ناک یا موہ کے ذریعے خدا نہ خواستہ علیہ وآلہ نہ چلی جائے کہ جو انسان کی طبیعت کو خراب کر دے گی اور اس کے مزاج کو درہم برہم کر دے گی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی بیمار ہو جائے گا وہ تو ایک یہ ہے بیماری جسم کی ایک ہوتی ہے بیماری فکر کی فکر کی بیماری سے کیسے بچا جائے جس چیز کو جس عنوان سے جس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے جب تک آپ اس چیز کو اس انداز سے نہیں لیں گے ہمیشہ فکر بیمار رہے گی روح بیمار رہے گی اور یہ بات آئمہ کی حدیثوں سے ثابت ہے لہذا یہ بات آپ حضرات جو یہاں پر آن لائن سن رہے ہیں دسیوں دفعہ یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی جا چکی ہے لیکن بہرحال میں کیا کروں تو کیا کروں کیونکہ واقعہ کربلا اور معصوبین کے سلسلے میں اب ظاہرشی بات میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ آج سے عشرے کا آغاز نہیں ہے لہذا ایک تمہیدی گفتگو ایک مقدماتی گفتگو اور موضوع ذہنوں میں رہے ذرا ذہن کھل جائے موضوع کے حوالے سے خصوصاً سید الشہدہ کی شخصیت کے متعلق تو اس طرح سے اس منجز کو آپ سنیے گا کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہرحال فرصہ طور ملگی موقع کہ ذرا گفتگو کو مزید واضح کیا جا سکے دیکھئے سید الشہدہ کی شخصیت کو ہم جب دیکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کو تو بہت ساری باتیں ہم کہتے ہیں سید الشہدہ اکسٹھ ہجری میں کربلا میں وارد ہوئے ساٹھ ہجری میں مدینہ چھوڑا تھا کیونکہ رجب کے مہینے میں آپ مدینہ سے نکلے تھے ساٹھ ہجری اور شابان کا پورا مہینہ گزارا حمزان شوال زیخان آپ سب کے علمے ہیں ذلحج ایام حج میں سید الشہدہ نے عمرہ کیا اور مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے کربلا کی طرح تو ساٹھ ہجری کا بلکل آخری مہینہ تھا ذلحج کا لہٰذا آپ اکسٹھ ہجری کو پہنچے اور رجب سے لے کر آپ لگا لیجئے حساب تو تقریبا ساڑھے پانچ چھ مہینے لگا لیجئے کہ آپ سید الشہدہ کربلا میں پہنچیں اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو دیکھا کیسے جائے اور سید الشہدہ کے اس واقعے کو تو جب تک ہم احادیث سے مدد نہیں لیں گے ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب احادیث سے مدد نہیں لیں گے بڑی عجیب بات ہے جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ ہم حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ یوسف یودس یعقوب تمام انبیاء کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں رسول خدا سے پوچھتے ہیں لیکن جیسے ہی سید الشہدہ کے بارے میں بات آتی ہے تحلیلوں پہ تحلیلیں کر دی جاتی ہیں تجزیوں پہ تجزیے کر دی جاتے ہیں نہ حدیث وسیعت کا ذکر آتا ہے نہ حدیث لوح کا ذکر آتا ہے نہ کسی دوسری حدیث کا ذکر آتا ہے نہ حدیث اس کو لے کافی کتاب الحجت کی اس حدیث کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر جبرائیل اور میکائل نے آ کر پنجتن سے اہد لیا صبر کا کہ تم صبر کرو گے ہم سید الشہدہ کے اس واقعے کو ایک واقعے کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بی بچوں کو لے کر نکلا کوفے جا کر جنگ کرنی تھی حکومت کو لینا تھا اب سید الشہدہ نے ایک متبادل رستہ اختیار کیا ایک تفسیر واقعہ آشورہ یہ ہے کہ یہ ہوا تو متبادل رستہ اختیار کیا وہ ہوا تو یہ کر لیا اب سید الشہدہ کے سامنے دو راستے تھے سید الشہدہ وہ کرتے تو یہ مسئلہ ہوتا وہ کام کرتے تو یہ نقصان پہنچتا اس کا یہ فائدہ تو تھا لیکن نقصان زیادہ تھا یہ جو آپ دو اور تین اور چار اور سولہ اور اٹھار اور بتیس راستے سید الشہدہ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا جبرائیل کو زیادہ پتہ ہے یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا رسول خدا کو زیادہ پتہ ہے یہ چھٹے اور پانچویں امام جو حدیث بیان کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں دیکھئے اس کی مثال ایسی ہے میں ذہنوں کو اور رستے کو ہمدار کروں کہ حضرت ابراہیم اگر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرہ سال کا میرا اسماعید ہے اتنا متبرک متقی پاک و پاکیزہ بچہ ہے اس کو زبا کر کے تجھے کیا مل جائے گا انسان ہے گوش کھانے کے لائق بھی نہیں رہے گا کسی کا یہ تم مجھے زبا کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے پروردگار ہزاروں گائے بھیڑ گوسون ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں پروردگار میں ابراہیم متوصل کر رہا ہوں گریہ اوزاری اس فیصلے کو پلٹا لے حضرت موسیٰ کے اوپر تمام وحی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی خیال آیا کہ علم اس کے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو حکمہ کے جاؤ ہمارے اس بندے سے ملو جناب خضر سے سورہ کحف کے اندر واقعہ موجود ہے اور ایک عجیب سلسلہ انشاءاللہ اس پر گفتگ ہوگی اشرے کے دوران آپ جا کر پڑھئے گا سورہ کحف کو تو حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ پروردگار آسمان سے مسلسل جبرائیل کو بھیج رہا ہے آسمان سے مسلسل ملائکہ کو بھیج رہا ہے لاتھی ماری میں نے اور دریائے نیل پھٹ گیا جوہوں کا سہلاب مرڈکوں کا سہلاب دریائے نیل خون میں بن گیا اتنے موجزات تُو نے دیئے یہ کونسا تیرا بندہ ہے خضر کے نام کا خضر نامی کہ جس کے پیچھے تُو مجھے چلنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کا علم ایسا ہے جو میری شریعت سے ٹکرا رہا ہے اس میں کیا بات تھی تُو خود بتا دیتا جبرائیل کو بھیج کر یہ وہاں پر کیوں نہیں کہتے یہ جنابِ یوسف سے کیوں نہیں کہتے کہ جب تمہارے بھائیوں نے تمہیں کوئے میں ڈالا تھا ڈول پھیکا گیا نکالا گیا پیدل کا رستہ تھا گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں کہتے یوسف کے بھائی لے کر پیدل کا رستہ تھا اور کہا تھا ہمارے ساتھ ارسل معانہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے کل یارتا وائی علب کھائے پیے گا جنگل کی پھل پھلواری اور کھیلے کا بھی اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لے آئیں گے تو پیدل کا رستہ تھا اور رات کی تاریخی میں نہیں آنا تھا اسی دن جانا تھا تو کہتے ہیں قافلے والوں یہاں میرا باپ رہتا ہے یعقوب نامی تم مجھے آٹھ درہم میں بیچ رہا ہو امام رضا کی حدیث ہے کہ جنابِ یوسف کو آٹھ درہم میں بیچا گیا تھا آٹھ درہم میں پیغمبر کا بیٹا آٹھ درہم یعنی علیہ عزباللہ کوئی مویشی نہیں بیچا جاتا آٹھ درہم کا بشراہ بے ثمنت بخص جو جنابِ امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے کہتے ہیں دیکھو واکنگ ڈسٹرنس پر میرے ابباجان کا گھر ہے پدرِ گرامی کا پیغمبر اہم تم چلو میں اسی درہم میں تمہیں دلوا دوں گا خاموش ہیں تو کوئی سکھائے نہ جا کر جنابِ یعقوب کو سکھائیے پروردگار یہ میرے بچے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تو کہاں کھا گیا ہڈیاں کہاں ہیں دفن تو کرو جا کر مسلمان کے دفن واجب ہے دکھاؤ تو صحیح بل سب ودت لکم انفسکم فصبر جمیر تم بڑی کارستانی کر کے آئے شیطان نے دھوکہ دیا لیکن سبر کروں گا جنابِ یعقوب یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء اولیاء آئمہ انیلیٹیکل چیزوں کے ذریعے نہیں چلتے یہ آسمان سے پیغامات کے ذریعے چلتے ہیں کربلا کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کو کسی ریفارمس کی جگہ پر مت رکھئے کسی پولیٹیکل لیڈر کی جگہ پر مت رکھئے حسین ابن علی کو آپ ہوچمند اور بوزہ تنگ اور چولائی اور جناس صاحب اور گاندی جی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش مت کیجئے اصول کافی میں آئیے پسینہ ٹپکائیے بحار الانوار کھولئے زیارتوں کو دیکھئے دیکھئے کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھئے کہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا حسین ابن علی کے لیے اگر حبت نے یہ چیزوں کو پڑھنے کی تو پھر جو تفسیر کرنی یہ کیجئے لیکن ہماری بچپن سے ایک بات کہی جاتی تھی ہم سے وعدہ تفلی جب لوگ سو کالڈ نام دہات بدور الفکر اور روشن فکر بنے ایڈوکیٹڈ بنے اور سو کالڈ انٹیلیکچول بنے یہ وعدہ تفلی کیا بچکانہ مزاق ہے وعدہ تفلی کیا ہوتا ہے مولانا وعدہ تفلی کچھ نہیں ہوتا جا کر دیکھئے اصول کافی میں جا کر دیکھئے غیبت نومانی میں جا کر دیکھئے غیبت شیخ توسی میں دو حدیثیں پڑھوں گا میں صرف کیونکہ دو حدیثیں بڑی کارساز حدیثیں و کلیدی حدیثیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے حدیث ہے غیبت نومانی علیہ السلام غیبت توسی میں عجیب حدیث ہے اصول کافی میں بھی حدیث ہے یعنی کیا مطلب یعنی وہ مطود ہمارے حدیث کی وہ کتابیں جو اثر نس کے نزدیک ہیں فرماتے ہیں لَبْ دَنزِل بِنَ السَّمَاءِ كِتَابٌ مَخْتُوبٌ إِلَّا الْوَصِيَّةِ آسمان سے لیٹرز مکتوب نمشتہ شدہ تحریر شدہ کاغذ نازل نہیں ہوئے بگر وسیعت رسول خدا پر دو چیزیں کتابی صورت میں نازل ہوئی قرآن وہ آیات کی صورت میں کتابی صورت میں رسول خدا نے بدلا اس کو کہا کہ لکھو چمڑے پر لکھو ہڈیوں پر لکھو کاغذ پر جو بھی چیز تھی لکھو اس کو حافظوں کو حفظ کرنے کا حکم دیا گیا جو گفتگو ہوتی تھی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے اور پھر تحریر کیا گیا ریٹن صورت میں لائے گیا وہ آیتوں جو جبرائیل لے کر آتے تھے دوسری چیز آسمان سے کیا نازل ہوئی امام موسیق حاظم علیہ السلام فرما رہا ہے لم تلزل من السمائے کتاب مختوم اللہ الوسیہ وسیعت نازل ہوئی کس پر؟ رسول خدا پر جبرائیل نے لا کر دی اس پر بارہ مہرے لگی ہوئی تھی دو باتیں میں اس میں بڑی برداش بیان کروں گا آپ کے سامنے جو بڑی گھمبیر بڑی خوفناک اور دل دہلانے والی ہیں لیکن بہرحال ہمارا اور آپ کا دل دہل جاتا ہے لیکن وہ سیدو شہدہ ہیں پنجتان ہیں ان کا دل ان چیزوں سے نہیں دہلتا لیکن واقعہ ایسا ہے کہ سمجھ میں آئے گا کتنا عظیم واقعہ ہے جب وسیعت نازل ہوئی کہا کہ کس کے بارے میں ہیں کہا کہ تمہاری ان اولاد کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں ہیں کہا کہ کون سے اہل بیت کہاں جو علی بن ابی طالب کی نسل سے چلیں گے اس کتاب پر بارہ مہرے لگی ہوئی تھی توجہ کیجئے گا بہت باریک بات ہے اور بہت آسان بات ہے بہت باریک اور بہت آسان بارہ مہرے لگی ہوئی تھی مہروں پر نہیں لکھا تھا کہ اس مہر کو علی توڑیں گے اس کو حسن اس کو حسین روایت کے الفاظ ہیں فَلَمَّ مَزَا رسول اللہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے فَفَتْحَا علی بن ابی طالب یعنی بارہ مہرے لگی ہوئی اس کتاب پر مولا کائنات کو حکم نہیں دیا گیا کہ کونسی والی مہر توڑنا کوئی بھی مہر توڑو یعنی کوئی بھی مہر آپ نے توڑی جو لکھا ہے وہ کرنا ہے اور زمانے کے مطابق لکھا ہوا تھا جو مولا کائنات نے کاموں کو انجام دیا دوسری مہر امام حسن نے توڑی نہیں لکھا وہ کونسی مہر جو مہر سامنے آئی وہ توڑی یہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تیسری مہر امام حسن نے توڑی اس پہ لکھا ہوا تھا عجیب کہ جملہ دیکھئے کہ حسین اخرج نکلو بہار اپنے گھر سے اقتل قتال کرو اور تقتل اور قتل ہو جاؤ اخرج اصحاب اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلو یہ وہ لوگ ہیں ان کو ایک خاص شہادت ملنے والی ہے وہ شہادت تمہارے ساتھ ملے گی یعنی یہ واقعہ کب کا ہے چالیس ہجری پچاس ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی پچاس ہجری اٹھائیس سفر کہیے یا ستائیس سفر پچاس ہجری امام حسین علیہ السلام نے وہ مہر توڑی اس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہیں نکلنا ہے کچھ ساتھیوں کو لے کر شہادت نصیب ہوگی دشمن کو کچھ کو تم قتل کرو گے اور پھر قتل ہو جانا ان کو شہادت نہیں ملے گی مگر سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ جائیں تو اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو پچاس ہجری میں یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے کہ حسین ابن علی کو کچھ صحابیوں کو لے کر کچھ اصحاب کو لے کر جانا ہے اور شہادت ملنی ہے لہٰذا اب آپ کی یہ بات کہ حسین کے سامنے دو راستے تھے تین راستے تھے یہ ہو گیا کوفے سے خبر آئی اب متوادل رستہ یہ ہے اب حسین کی حکمت عمل یہ ہے اب ٹیکٹک یہ ہے سرکار اس طرح سے بات مت کیجئے حدیث کو پڑھئے جا کر یہ پچاس ہجری کا واقعہ چلیے دس ہجری یعنی پچاس ہجری سے بھی پہلے دس ہجری جب رسول خدا کی وفات ہونے والی ہے اصول کافی میں حدیث ہے کہ رسول خدا صاحب فراش علالت کا مرحلہ زہر کا جس میں اثر ہو چکا ہے اور ایک دفعہ جناب عبیل محمدی نے سر کو سہارا دیا ہوا ہے نقاہت کا عالم ہے جبرائیل اور میکائل نازل ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کا سر جبرائیل نے کہا میں تھاموں گا کہا علی تم سامنے میں رہا ہو جبرائیل نے رسول خدا کا سر تھاما کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد جو واقعات ہوں گے رسول خدا نے گفتگو کی میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے دو تین چیزیں اور بھی پیش کرنی ہیں رسول خدا نے گفتگو کی کہا کہ علی سے پوچھئے اور علی کو بتائیے کہ اخبر ہو بے انتہا کے حرمت اللہ علی ابن عمی طالب کو بتائیے کہ خدا کی حرمت پامال ہوگی آپ کے بعد رسول خدا نے کہا کہ علی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میرے بعد خدا کی حرمت پامال ہوگی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی سے پوچھئے دوبارہ آپ فہم تھا علی سے پوچھئے کہ علی تم سمجھ گئے یعنی کس کی بات ہو رہی ہے ایک طرف جبرائیل ہیں ایک طرف رسول خدا ہیں ایک طرف مولا کائنات ہیں ہم کس علی ابن عمی طالب کی بات کر رہے ہیں جو علی ابن عمی طالب دس برس کا جب تھا تو جبرائیل کو دیکھا رسول خدا کے نور رسالت کو دیکھا خجبو نموت کو سنگا شیطان کی چیخ کی آواز سنی ہم اس علی ابن عمی طالب کی بات کر رہے ہیں ہم اس علی بن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جس جو تیرہ رجب کو آغوش رسالت میں جب آیا تو سورہ محمدین تک قرآن پڑھ کے سنایا ہے ہم اس علی بن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جس کے جن کے بارے میں کتابوں میں عجیب و غریب موجزات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مسئلہ اتنا گھمبیر ہے کہ رسول خدا سے جناب جبرائیل کہا رہے ہیں یا رسول اللہ اخبر ہو علی کو سمجھائیے رسول خدا نے سمجھایا کہا کہ یا رسول اللہ دوبارہ پوچھئے اے علی کیا تم سمجھ گئے رسول خدا نے جب یہ پوچھا کہ اے علی اے فہمتا یا علی علی تم سمجھ گئے کہ حرمت خدا سے مراد کیا ہے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ فغشی علی غش کھا کر علی بن ابی طالب چیخ ماری اور گر پڑے دوبار یہ روایت کے الفاظ ہیں دوبارہ اٹھے کہا یا رسول اللہ بالکل میں سمجھ گیا میں سبر کروں گا بات ختم ہو گئی کہا کہ یا رسول اللہ اب اپنے دونوں بچوں کو بلائیے بیٹوں کو حسن حسین کو بلائیے حسن حسین آئے کہا کہ حسن حسین سے پوچھئے کہ یہ سبر کریں گے اگر حرمت خدا پامال ہوگی حسن اور حسین سے پوچھا رسول خدا نے کہ بچوں میرے بیٹوں میرے فرزندوں تم سبر کرو گے میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی کہا کہ بلکل ہم سبر کریں گے کہا کہ آپ جناب سیدہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائیے اور اس سے یہ اقرار لیجئے کہ تم صبر کرو گی حرمت خدا پامال ہوگی جناب سیدہ پردے سے باہر تشریف لائیں مولا کائنات کے سامنے امام حسن امام حسن رسول خدا جبرائیل اور میکائی کہا کہ بالکل میں صبر کروں گی اس روایت پر ذرا سی مزید مجھے گفتگو کرنے دیجئے اور مجھے امید ہے کہ روایت میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا دیکھئے بات تو آپ کی سمجھ میں آگئی کہ حرمت خدا پامال ہوگی اور سیدہ شہدہ کو امام حسن کو مولا کائنات کو جناب سیدہ کو ہر مقام پر صبر کرنا ہے یہ جو وعدہ تفلی ہمارے بزرگ ذاکرین کہتے تھے یہ جو مرسیہ لکھنے والے وعدہ تفلی کا ذکر کرتے ہیں یہ جو دوہوں میں وعدہ تفلی آیا ہے عزیز احمد عزیزان گرامی یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی بے ڈھکی اور بے تکی بات نہیں ہے اس کی جڑے احادیث میں ملتی ہیں اس کی جڑے سنت رسول خدا میں ملتی ہیں اس کے لیے اس وعدہ تفلی کے لیے جبرائیل اور میکائل آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اگلی بات جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حدیث میں وہ یہ کہ مولا کائنات کون ہے رسول خدا کے بعد مولا کائنات کا اسٹیٹس کیا ہے اہدہ کیا ہے منصب کیا ہے ڈیزگنیشن کیا ہے امام وقت حجت خدا اور تو کوئی تیسری چیز نہیں حجت خدا سے اگر آ کر کے جناب جبرائیل وعدہ لیں کہ بھائی اے علی تم صبر کرو گے اور مولا کائنات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آگئے حجت خدا یہ ہے امام وقتی ہے سیدہ کو بلایا جارہا ہے اس حدیث کے ذریعے پنجتن کی منزلت کو سمجھئے اور پنجتن کی وسط ولایت کو سمجھئے کہ پنجتن میں سے ہر ایک کو کتنا عظیم و شان حق دیا گیا یعنی اگر مولا کائنات سے اقرار لے لیا گیا کہ اے علی افہمتہ اخبر ہو بنتہا کے حرمت اللہ اے علی تم صبر کرو گے جب حرمت خدا پامال ہوگی مولا کائنات نے کہہ دیا میں صبر کروں گا اب میں یہاں سے جملہ کہوں ٹھیک ہے علی صبر کریں گے ہو سکتا ہے سیدہ صبر کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر ہر ایک کو انڈیپینڈنٹلی الہدہ سے ولایت دی گئی ہے یہاں پر ہر ایک کو الہدہ سے ایک اختیار دیا گیا ہے یہاں پر ہر روح کو ہر پنجتن میں سے ہر ایک کو ایک ملزلت دی گئی ہے مولا نا یہ حدیث یہ بڑی عجیب حدیث ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو سرکار آئے مبائلہ اس حدیث کی بڑی بہترین گواہ ہے رسول خدا چلے جاتے اکیلے علی تم بھی چلو فاطمہ تم بھی چلو حسن تم بھی چلو حسین تم بھی چلو اور دیکھو جب میں دعا کروں ناصارہ نجران کے خلاف تو تم سب آمین کہنا یا رسول اللہ علی مرتضی کہنے کافی ہے اچھا علی چپ رہے ہیں فاطمہ کہنے کافی ہے فاطمہ اور علی آمین کہنے کافی ہے یہ دو بچے چھے اور سات برس کے بچے آٹھ ہجری کا واقعہ ہے امام حسن پانچ برس کے امام حسین چار برس کے یہ چارہ پانچ برس کے بچے ان کو تو شاید مسلمانوں کے بقول کہ نماز بھی صحیح سے نہیں آتی امام حسن کی عمر وہ نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا فقی لحاظ سے امام حسن ممیز نہیں ہے یہ آیہ مباحلہ بتا رہی ہے کہ سیدہ کے دونوں چاند سیدہ کے دونوں جگرگوشے سیدہ یہ پانچ برس کے ہوں یا پچاس برس کے ان کی ولایت میں ردی برابر رد و بدل نہیں ہے ان کی منزلت یہ ہے عزیزانِ گرامی مقام تقوی کا استجابت دعا کا مقام آتا ہے شرعی ذمہ داریوں پر عمل کر کے یہ مجھے بتائیے کہ حسنِ مشتبہ نے کونسی عبادتیں کی کہ حسنِ مشتبہ کی آمین رسولِ خدا کی دعا کے ساتھ جڑے گی پولا نے یہ کیا بات کہا دی میں نہیں کہہ رہا حضور برا لگ رہا قیامت میں رسول سے جھگڑ لیجے گا رسولِ خدا نے فرمایا اذا دعاو تو فاہم بینو میں جب دعا کروں تم آمین کہنا یعنی کیا مطلب جب میں کہہ رہا ہوں اپنی دعا کے لیے تم آمین کہنا تو مسلمانوں قیامت تک یاد رکھنا اگر تمہاری دعاوں کے پیچھے پیچھے سیدہ حسن حسین اور علی کی آمین نہیں آئے گی دعایں کرتے رہو کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا نماز میں اگر ہم پڑھتے اہدنا سرات المستقیم سرات اللذین آمامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا والین اور اس کے بعد میں کہوں اگر آمین تو دل میں یہ نیت ہو کہ پنجتن کے وسیلے سے یہ آمین وہاں تک پہنچے کیونکہ اگر آپ آمین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب ولا الزالین پورا ہو جائے تو رسول کی سنت کے تحت آپ نماز پڑھ رہے ہیں باہر ہٹ کے اگر رسول کی سنت کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول کی سنت یہ ہے کہ جب بھی میں دعا مانگو آمین کہنا ارے حضور رسول کہنا ہے آمین کہنا جب آپ آمین کہہ رہے ہیں تو آپ کے آمین کو بھی پنجتن کے آمین کی ضرورت ہے آپ محبت پنجتن کے ذریعے نماز پڑھئے ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا توجہ کیا آپ نے تو بات ہو رہی تھی اس حدیث کی کہا کہ بچوں نے وعدہ دے دیا اب سیدہ کو بلاو سیدہ آئی کہا میرے بعد بیٹیا میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی کہا بالکل بابا جان ہم صبر کریں گے تو عزیزانی گرامی اب میں دیو واقعہ جو مباحلہ کا اشارت ہے نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے کیا سمجھ میں آرہا ہے اس سے سمجھ میں آرہا ہے کہ جب حرمت خدا پامال ہوگی جب حرمت خدا پامال ہوگی اور در سیدہ پر اس انداز سے دقل باب کیا جائے گا ایک واقعہ ہوگا جب اور در سیدہ پر لوگ آئیں گے علی صبر کریں گے فاطمہ بھی صبر کریں گے لیکن اگر حسن کو جلال آ گیا پانچ برس کے اور حسن نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تو مدینہ تو کیا کائنات برباد ہو جائے گی لہٰذا سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا کیا مطلب اب اس حدیث کی تشریح سن لیجئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا یعنی سیدہ جب حرمت خدا پامال ہوگی تو تم دعا کے لئے ہاتھ مت اٹھا دا تم امت کی بربادی کے لئے دعا مت کرنا صبر کرنا سیدہ نے وعدہ دیا علی تم امت کی بربادی کے لئے دعا مت کرنا علی نے وعدہ دیا بیٹا حسن تم دعا مت کرنا ارے یہ کیا بات ہو رہی ہے آپ توجہ کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات جناب سیدہ سے وعدہ لے لیا گیا تو جناب حسن مشتبہ اور سیدہ شہدہ سے وعدہ لینے کی کا فلسفہ کیا ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ولایت اور اختیارات کے دائرے میں رہ کر وعدہ دے رہا ہے یہ بچے علی ابن ابی طالب کے یتیم نہیں ہیں یہ بچے سیدہ کے یتیم نہیں ہیں اگر قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ یہ تمہارے بیٹے ہیں تو رسول خدا کی جب آنگ بند ہوگی تو حسن حسین یتیم مصطفیٰ ہیں ارے امت کے ایک معمولی یتیم کی اگر تم تماشا لگا دو تو علیہ عزباللہ مستحق جہنم ہو جاتے ہو یہ یتیم مصطفیٰ ہیں یعنی کہا جا رہا ہے کہ بچوں میرے بیٹوں ہیں حسن حسین تم میرے جانے کے بعد یتیم مصطفیٰ بن جاؤگے تو امت کے ایک عام شخص کے یتیم کی اتنی منزلت ہے تو یہ یتیم یتیم مصطفیٰ کی کتنی منزلت ہوگی تو ہر شخص اپنے اختیار کو سلم کروارا ہے کہ جی نانا جان ہم کچھ نہیں کریں گے حسین نے کہا ہم سبر کریں گے حسن نے کہا ہم سبر کریں گے جناب سیدہ نے کہا ہم سبر کریں گے مولا کائنات نے کہا ہم سبر کریں گے بلکل سبر کریں گے تو یہ وعدہ تفلی ہے جو بچوں سے لیا گیا یہ وہ وعدہ ہے اور پھر اس کے بعد حدیث وصیت کہ جب وسیعت ناظر ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے حسین ان کے ساتھ نکلو قتل بھی کرو قتل قتل کرو قتل کرو اور قتل ہو جاؤ ایسے اصحاب کو لے کر نکلو ان کو شہادت ملے گی ہی نہیں بگر تمہارے ساتھ اگر نکلیں گے تو شہادت ملے گی ایک درود بھیجے محمد علی محمد لہٰذا ہم کو واقع کربلا کو دیکھنا چاہیے کہ کس زاویے سے دیکھیں اور آخری بات کیا کر مسائب کی طرف میں آؤں سمجھا کر آخری بات کہ دیکھئے روایات سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقع آشورہ کو پروردگار عالم لگاہ سیدہ لگاہ رسول خدا کے ذریعے دیکھتا ہے روایت ہمارے پاس کیا ہے محمد عبد یبکی علی الحسین کوئی بندہ خدا ایسا نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے بگر یہ کہ وہ جناب سیدہ کو خوشحال کرتا ہے اور رسول خدا کو خوشحال کرتا ہے خوشنود کرتا ہے اور رسول خدا اور جناب سیدہ سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اور تمام کے تمام واقعات میں دیکھئے آپ کہ جو آپ کو بلتے ہیں آپ کو جتنے بھی روایات اور تاریخ میں علماء اسلام نے نقل کیے ہیں اب اس کا سر راز کیا ہے مجھے نہیں پتا البتہ یہاں پر میں ایک اطراف کروں جہاں تک میں نے روایتوں کو دیکھا ہے اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا آسمان سے ہماری اتری اور ابھی مقدید بہا رہے ہیں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا آسمان سے ہماری اتری جناب سیدہ جناب مریم سارا ہوا یہ بیبیاں بہا رہے ہیں آپ کو ہمیشہ انہی بیبیوں کے نام ملیں گے اور جو روایتیں ہمارے پاس ہیں اس کے اندر حتی جو بین ملتے ہیں جناب سیدہ کے وہ سیدہ شہدہ کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کم از کم میں نے نہیں دیکھا اگر کسی وہ روایت دیکھے تو مجھے بتائے بلکل میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ جناب امیر المومنین ہم کو نہیں نظر آتا کہ جس طرح سے جناب سیدہ نازل ہوئی کربلا کے میدان میں فرض کیجئے بعض تاریخوں میں ہے یا جب اسرہ کا قیدیوں کا سفر جاری تھا وہاں پر جناب سیدہ تشریف لائیں تو ہمیں جناب سیدہ نکھائی دیتی ہے ایک تو تاریخ میں وجود مبارک کے شہزادی دیکھتا ہے اور دوسرا جو وجود دیکھتا ہے ہمیں سید شہدہ کے قتل کے سلسلے میں وہ رسول اللہ کا یعنی رسول اللہ اور جناب سیدہ گویا کہ لگتا ہے پروردگار عالم یا نگاہ رسالت کے ذریعے کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہے یا نگاہ عصمت اور عفت کے ذریعے کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہے تو یہ وہ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جس کے ذریعے ہم کو روایات کو دیکھنا چاہیے آیات کو دیکھنا چاہیے متعلق کریں ہم زیارات کا ایک چیز یہ ایک اور بات میں نصیحتاً یہاں پر کہوں کہ دیکھئے سارا سلسلہ آن لائن ہے آج کل مگر یہ کہ پاکستان میں جو اطلاع ہے وہ یہ کہ عادی اور معمولی نورمان انداز سے منجل سے ہو رہی ہیں ہندوستان کو مجھے علم نہیں ہے لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی تک لانگ ڈاؤن ہے بہرحال باقی دنیا میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے ایک میری درخواست ہے وہ یہ درخواست ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی جو غدیر کی زیارت ہے جو آپ کو غدیر کی آیام میں ملے گی غدیر کی زیارتوں میں وہ آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ مسخت میں جو بیٹھے ہوں مان میں کا مسخت ہم باہر امام باڑوں میں نہیں جا سکتے لوگ یہاں پر بھی آن لائن ہو رہی ہے اور ظاہری طور پر اور فیزیکلی پریزنس کی اجازت نہیں ہے بہرحال ہم یہاں پر آن لائن یہ منجلس کر رہے ہیں تو ایک کام کریں کہ جو وقت بچے گا آپ کا امام باڑے آنے اور جانے میں جو وقت لگتا تھا آپ کا تو آپ پانچ دس لائنیں اس زیارت کی جو امام علی نقی علیہ السلام کی ہے مولا کائنات کے لئے غدیر کے دن آپ نے پڑھی تھی دسویں امام نے یہ زیارت خود جب جا رہے تھے سامر رہا یہ وہ زیارت جو پڑھی ہے تو اس کو بیٹھ کر اردو کا ترجمہ بچوں کا انگریزی آتی ہے انگریزی میں دو دو منٹ تی 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 منٹ گھڑی دیکھ کر سٹوپ آج لگا لیے دو منٹ پڑھی ہے روزانہ تاکہ مولا کائنات کے فضائل کو آپ بیان کر سکیں اور اسی طرح سے زیارت آشورہ کا ترجمہ ایک دفعہ بچوں کو پڑھ کر کے سنائیے یا حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھ کر سنائیے اور سمجھائیے تاکہ بچوں کو آپ کے امامت کا شعور حاصل ہو سکے اسی طرح سے بہت اچھا اور مناسب رہے گا کہ وہ دعا جو دعا ہے ندبہ کے نام سے مشہور و معروف ہے اس دعا کا ترجمہ بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھ کر ایام میں سنائیے بچوں کو مٹھائیے دس منٹ میں پورا ترجمہ ہو جائے گا اور یہ اپنے بچوں کو روزانہ یہ دو تین چیزیں سنائیے کیونکہ آپ کا وقت بچ رہا ہے آپ امام بڑے نہیں آ رہے نہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا آدھے گھنڈہ بیس پچیس منٹ لگتے یہاں پر نظر نیاز تبرک ماتم ہوتا تو یہ آپ کا اس سے وقت بچا ہوا ہے تو ایزانِ گرامی یہ ایک سلسلہ ہے اور سیدو شہدہ کی جو بزلت ہے اور سیدو شہدہ کی جو رفعت ہے کہ آپ دیکھئے حدیثِ قصہ میں ایک عجیب جملہ ہے جب سیدو شہدہ تشریف لاتے ہیں تو جب سلام کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے یا شافعہ امبتی سلام و تم پر اے حسین بری امبت کے شفاعت کرنے والے بنیادی طور سے شفاعت رسول خدا کا حق ہے تمام آئمہ کی شفاعت پلٹتی ہے رسول خدا کی طرف لیکن رسول خدا یہ فرما رہا ہے یا شافعہ امبتی اور رسول خدا کی جانب سے یہ لقب یہ خطاب معمولی خطاب نہیں ہے کہ جو مولا حسین کو آتا کیا گیا یا شافعہ امبتی لہٰذا ہم یہ دیکھیں اس سلسلے میں کہ عجیب یہ بات ہے اور واقعا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گفتگو کو اس جملے کو کہل سے شروع کرے لیکن کیونکہ یہ عشرے کی مجلس نہیں ہے لہٰذا مجھے گریے پر اور بکا پر ازاداری پر سیدو شہدہ کی گفتگو کرنے دیجئے اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کر دوں گا دیکھئے کسی بھی واقعہ کو سمجھنا اگر ہے تو اس سے مربوط جو چیزیں اس کو سمجھئے واقعہ ہوا کربلہ کا شہید ہو گئے سیدو شہدہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اب آپ دیکھئے کہ چھٹے امام کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں پروردگار رحم کر ازاداری یا حسین ابن علی گریہ ایک حصہ ہے چیخنا ازاداری کا ایک اور حصہ ہے باتم کرنا ایک اور حصہ ہے معمولی ترین کام کہ حسین ابن علی کے ظاہری ان کو پانی پلانا یہ معمولی کام ہے اس کا ثواب دیکھئے اور اس سے معمولی کام بتاؤں آپ کو کہ جو بند شرب الما وذکر عطش الحسین و لعن قاتلہ جو مولا حسین کو یاد کر کے پانی پیئے مولا کی پیاس کو یاد کرے اور قاتل پر لانت کرے اس کو چار لاکھ توفے خدا من تبارک و تعالی کی طرف سے آتا ہوں ان کے چھٹے امام نے فرمائے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو معمولی ترین کام ہے گریہ ایک معمولی کام ہے حسین ابن علی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اب مولا نے کیا فرمایا اغراع و راقت عائنا ہو کہ آنکھوں میں آنسو بھر جائیں دوسرا مرحلہ کیا ہے تسیلو دبوہو علا خدہ رخصار پر آنسو بہنے لگیں تیسرا مرحلہ کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے اللہم ارحم السرخط اللہتی خرجت لنا پروردگار ان حلق سے نکلنے والی ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں نکلتی ہیں من دکر نعندہ جس کے سامنے ہمارے مسیبتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ امام کیا فرما رہے ہیں اور اگلا مرحلہ آپ دیکھئے اللہ اللہم رحم اللہ وجوہ تغیرت بن عجل الحسین پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی خاطر متغیر ہیں یعنی مجلس میں تماشا لگایا ماتب کیا پیدل چلے مجلس میں آئے چہرہ دھوب کی وجہ سے جھلز گیا رنگ متغیر ہو گیا چھٹے امام فرما رہے ہیں رحم اللہ وجوہ تغیرت بن عجل حسین پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں اگر کوئی سوال کرے یمنا رسول اللہ یہ آپ کیوں اتنا زیادہ ثواب بیان فرما رہے ہیں کر کوئی روئے تو اتنا ثواب کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں باہر نہ نکلیں اتنا ثواب رخصار پر آنسو بہیں اتنا ثواب ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرو اتنا ثواب ہمارے جد کے قاتل پر لانت کرو اتنا ثواب اگر تم دھوب پہ نکلو چہرہ جھلز جائے اتنا ثواب تمہارے حلق سے چیخ نکلے اتنا ثواب یمنا رسول اللہ یہ ثواب آخر کیوں ہے کچھ عجب نہیں جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو کم از کم پانی دیا جاتا ہے جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے جب کسی گناہگار کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بچیوں کو دور کر دیا جاتا ہے جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو عذیت نہیں دی جاتی اس کے گھر میں آگ نہیں لگائی جاتی اس کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے لیکن ہائے مظلوم حسین کہ قتل کیا گیا بچیوں کے صاحب نے ارے خیموں میں آگ لگی یتیم بچیوں کے تماجے لگے بیویوں نے تازیہ نے کھائے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا سفر کی علیہ لعنت اللہ علیہ لقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبین قلبون اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلک عدوهم من الجن والی اسمنا الولین والآخرین وکفنا ما حمنا ورزقنا العافیہ وصی ارزاقنا وطویل اعمارنا وصیحة والسلامت في الجسم والروح ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العليم بحرم کا چاند کل نظر آئے گا پروردگار تُس سے درخواست ہے بحق سیدو شہدہ دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ اس منجز کو اس ذکر کرنے والوں سے اور ذکر سننے والوں سے اس قابل بدل کے پرسے کے قابل ہو سکے حضرت حجت کے لئے پروردگار سیدو شہدہ کی حضداری کو اس طرح سے کرنے کی توفیق اطاف فرما جس سے تُو راضی ہو جائے زمانے کا امام راضی ہو جائے پروردگار جو رکاوٹے سیدو شہدہ کی حضداری میں ان کو جلد از جلد دور فرما پروردگار یہ وائرس یہ بیماری جو دنیا میں پھیل چکی ہے اس کو جلد از دنیا سے سمیٹ لے پروردگار جو محمودین محمودان بیمار ہیں علیل ہیں ہمارے اس شہر میں یا کہیں اور سے بھی ووٹس ایف وغیرہ کے ذریعے پیغام دیا ہے میسج کیا ہے ان سب کو شفائق کامل عجل انایت فرما پروردگار جو محمود محمود تنگ دست ہے نادار قرض دار ہے پریشان حال ہے بے اولاد ہے بے روزگار ہے کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما حضرت حجت کے ظہر میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگار ان کے اصحاب خاص کو رجال خاص کو ان کے لئے باعث و ان سے معدیصت قرار دے حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ہمارے مرہومین اساتذہ عزویلقو والدین محسنین جن جن کا ہم سب پر احسان ہیں اسی طرح سے جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے جو یہاں موجود ہیں ان سب کے مرہومین و مرہومات کی مغفرت فرما دعاوں کی قبولیت کے لئے حضرت حجت کے ظہر میں تعجیل کے لئے عزداری کی قبولیت کے لئے عزداری کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے بلند آواس حضرت حجت کی بارگاہ میں سلوات بھیجی